السلام علیکم فرینڈس ویلکم ٹو مائی چینل دل عزیز فوڈ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب مزے میں ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں مراد آباد کی فیمز مراد آبادی بریانی کی ریسیپی یہ خانے میں بہت زیادہ لزیز ہوتی ہے اور بنانا بھی اسے بہت زیادہ آسان ہوتا ہے چلیے شروع کرتے ہیں اسے بنانا یہاں ہم نے ایک کلو بڑے کا گوش لیا ہے ایک کلو ہم نے رائز لیا ہے رائز ہمارا یہ باسمتی ہے کچھا باسمتی رائز ہے یہ دو پیاز لیا ہے تین لسن کی پتیاں ہیں ساتھ ساتھ یہ ہری مرش لیا ہے دو چمچ سونپ لیا ہے تین چمچ دھنیا ہے تین یہ تیج پاک کے پتے لیا ہے نمک سوادنوسا آدھی چمچ زیرا چھوٹا سا یہ زائفل کا ٹکڑا لیا ہے یہ زبیتری کا تھوڑا سا ٹکڑا لیا ہے ہم نے آٹھ سے دس یہ کالی مرچے لیا ہے یہ بڑی لائچی لیا ہے تین یہ ہم نے دالچینی کے ٹکڑے لیا ہے دس سے بارہ یہ لونگیں ہیں پانچ سے چھے سفید لائچی آب ہم نے کھوکر میں گوش ایٹ کر دیا ہے اس میں یہ پیاز جائے گا پیاز ہم نے اچھے سے بوش کر لیا تھا لہسن جائے گا لہسن کو بھی ہم نے اچھے سے بوش کر لیا تھا ہجی مرچے جائیں گی تیج پاک کی پتے جائیں گے ہم نے اس میں سارا سامان ایٹ کر دیا ہے اب اس میں جائے گا پانی اس میں ہم نے پانی جو ایٹ کیا ہے گیس پر چڑھا دیا ہے اب اس میں ہم پانچ سے چھے سیٹی لگائیں گے اب یہاں ہم ان چاولوں کا اچھے سے دھوکے بھگو دیں گے یہاں ہم نے چاول کو اچھے سے بوش کر لیا ہے اور اب ہم سے تیس منٹ کے لیے بھگونے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے یہ کچھا باتمتی چاول ہے اس لیے اس کو کم سے کم تیس منٹ کے لیے ہمیں یہاں بھگونا ہے بھگونے سے چاول لمبا اور پتلا بنے گا مرادبادی جو بریانی ہوتی ہے کچھے چاولوں سے ہی بنای جاتی ہے اس کا مرادبادی بریانی میں کچھے چاولوں کا بہت زیادہ اچھا ٹیشت آتا ہے جتنے ہمارے چاول یہ کھولیں گے اس نے ہماری اکھنی بھی تیار ہو جائے ہم نے لگای تھی 6 سیٹی 6 سیٹی لگنی کے بعد میں ہم نے کھول لیا تھا دیکھیں گوش ہمارا اچھے سے گل چکا ہے ہماری اکھنی تیار ہو چکی ہے گوش کو ہمارا الگ نکال لیں گے اور جو اس کا اکھنی کا پانی ہے اس کو ہمارا الگ رکھیں گے چھان کر یہ ہم جب بریانی چھوکیں گے یہ اس میں کام آئے گا یہ ہم نے گوش کو یہاں پلیٹ میں نکال لیا ہے اور دھر ہم نے یہ پانی کو چھنی سے چھان کے اس برطن میں نکال لیا ہے یہ ہم نے بریانی چھوکنے کے لیے جو سامان لیا ہے ایک چمچ زیرہ لیا ہے پان سے چھے سپریدی لائچی ہے ساٹ سے آٹھ لونگ لیا ہے دس سے بارہ کالی مرچ لیا ہے دو یہ دالچینی کے ہم نے ٹکڑے لیا ہے یہ دو بڑی لائچی لیا ہے دو چمچ نسطنہ درک کا پیش لیا ہے دس سے بارہ ہری مرچ لی ہے اور یہ ہم نے تین پیاز لی ہے جو اس طرح سے ہم نے بری کٹ کر لیا ہے پرطن میں ہم نے ریفائنڈ ایڈ کر دیا ہے پیاز دال دیا ہے پیاز کو ہم نے گولڈن فرائی کرنا ہے آپ چاہے تو ریفائنڈ کی جگہ گیو بھی استعمال کر سکتے ہیں گیو میں بہت زیادہ اچھا ٹیشت آتا ہے بریانی کا پیاز کو ہمیں یہاں چلاتے رہنا ہے ورنہ ہماری پیاز جل جائے گی اس پیاز کو لگاتا ہے ایسے ہی اس طریقے سے چلاتے رہنا ہے اب یہاں پیاز ہماری براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس پیاز کو باہر نکال لیں گے پیاز ہم نے نکال لیا ہے اب اس میں پہلے ہم زیرہ ڈالیں گے زیرہ کو ہلکا سا ہم تڑکنے لیں گے زیرہ اب تڑک چکا ہے اب اس میں سارے مسالے ڈالیں گے ہمیں ڈالیں گے اس میں ہری میٹ اب ڈالیں گے لہسن مدرک کا پیاز اب اس کو تڑکنے جائیں گے وہ تھوڑا سا بھونیں گے جب تک اس کی سمیل نہیں نکل جاتی ہے بن چکا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے آخری دو سے تین مدرک کے لیے ہم گوشت کو بھونیں گے یہ جو لہسن کی پتھی تھی اب ان کو ہم اس طریقے سے کر کے اس میں ہی ڈال دیں گے اس طریقے سے اب اس میں ڈالیں گے دہی دہی ہم نے لیا ہے دو سگران اور اس اچھے سے چلا جائیں گے اس بریانی میں نہ تو اچار جاتا ہے نہ کوئی زیادہ مسالے جاتے ہیں اس لیے اس میں دہی کا استعمال کر جاتا ہے بس ان کا جو تیسٹ بریانی میں جو آتا ہے وہ جیرے کا اور ان کھڑے مسالوں کا ہی آتا ہے جو یہاں پیاز فرائی کیا تھا تھوڑا سب اس میں پیاز ایڈ بھی ایڈ کر دیں گے باگی کا پیاز ہمیں اکپڑ سے ڈالیں گے جب بریانی میں دم لگائیں گے اب ہم اس کو جب تک بھونیں گے جب تک دہی کا پانی خوشک نہیں ہو جائے مرادہ باڈی بریانی میں جو سب سے زیادہ ٹیسٹ آتا ہے وہ کچھے چاولوں کا ہی آتا ہے ہو سکے تو یہاں اچھا سا اچھا چاول استعمال کرنا یہاں اب جو دہی کا جو پانی تھا وہ خوشک ہونے لگا ہے وہ بلکل خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے جو ہم پانی ایڈ کریں گے وہ کریں گے ہم ساتھ گلاس کیونکہ ہم نے چاولوں کو آدھے گھنٹے کے لیے اپنے بھگو دیا تھا پانی ڈالیں گے یہاں اب ہم نے اس میں ساتھ گلاس پانی ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس میں بالانے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں چاول ڈالیں گے چار گلاس اگر ہمارے چاول ہیں تو آٹھ گلاس اس میں پانی ڈالا جاتا ہے ہمارا چاول آدھا گھنٹہ پھولا ہوا ہے تو اس میں جو پانی جو جائے گا وہ جائے گا ساتھ گلاس اب اس پانی میں اوبال آ چکا ہے اب ہم اس میں چاول ڈال کریں گے اب ہم نے اس میں چاول ڈال کر دیا ہے اب ہم اس کو چلائیں گے ہمیں اس میں اتنا ہی پانی چاہیے تھا پانی اس میں بالکل ٹھیک ہے اب ہم اس میں نمک چکلیں گے نمک ابھی اس میں تھوڑا کم ہے ابھی ہم نمک اٹ کریں گے نمک ہم نے اس میں ڈال دیا ہے نمک اس میں کھلتا ہی رکھنا چاولوں کو ہمیں زیادہ نہیں چلانا ہے ہلکے ہاتھ سے اس طریقے سے چلا لیں گے اب ہمیں سبر کر دیں گے اور گیس کا جو فلیم ہے اسے ہمیں ہائی رکھنا ہے یہاں بریانو کا ایک بار چیک کر لیں گے صرف ہلکے ہاتھ سے ایسے کر رہا ہے زیادہ سے چلانا نہیں ہے وہنا چاول ہمارے پارے ٹوٹ جائیں گے اب ہم اسے پھر سے کور کر دیں گے ابھی گیس کا جو فلیم ہے ابھی ہمیں ہائی ہی رہنے دینا ہے لو نہیں کرنا بریانی کا جو پانی ہے اب خوشب ہو چکا ہے اب ہم اس میں دھم لگائیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالیں گے سا گرم مسالہ کی اچھی خوشب ہو آئے گی ابھی تھوڑا سا زردے کا رنگ ڈالیں گے ویسے مراد آبادی بریانی کا اندر زردے کا رنگ نہیں ڈالا جاتا ہے پر رنگ ڈالنے سے تھوڑا بریانی کا کلر اچھا لگتا ہے تھوڑا سا ڈالیں گے خوشب ہو چکے لیے اس کی بریانی میں اچھی خوشب ہو آئے گی اب یہ ہم نے جو پیاس فرائی کیا تھا اب وہ ڈالیں گے اب یہاں ایک کپڑے لیں گے اس کے اوپر یہ ڈکھنا رکھ دیں گے دم ہمیں جو لگانا ہے وہ لگانا ہے سات منٹ کے لیے پھر اسے ہم پانچ منٹ کے لیے ریسٹ کو چھوڑیں گے سات منٹ ہو چکے ہیں اب ہم گیس کا فلیم آف کر دیں گے بریانی کو چیک کریں گے ہم اس طریقے سے پلٹے کو سائیڈ میں ڈالیں گے اور اس طریقے سے چاول کو کھولیں گے یہ دیکھئے کتنا کھلا کھلا چاول بنا ہے کتنا کھلا 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 ہے اب ہم اس کو آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھائیں گے یہ دیکھئے اب ہم نے بریانی کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے دیکھئے کیسا چاول لے کے کھلا 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 بنا ہے اس کی خوشبورز کا ٹیسٹ اتنا لذیذ ہوتا ہے کس کو کھائے بینا رہنے سکتے آپ بھی ایک بار اس بریانی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری مرادہ بادی بریانی کی ریسیپی پسند آئی ہے تو اپنا فیڈبیک مجھے کومنٹ میں کرنا میرے چینل دل عزیز فوڈ کو سبسکرائب کرنا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں میں فیملی میمبرز میں شیئر کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ریسیپی لے کے اللہ حافظ